اسلام علیکم سسٹیمیٹک ایررر ایک ہوتا ہے جی رینڈم ایررر تو میرے خیال میں جو پرسنل ایررر ہے وہ بھی سسٹیمیٹک ایررر میں ہی آپ کے بک نے انکلوڈ کیا ہوا ہے لیکن چلیں محمد رضا اس کو الگ لکھ لیتے ہیں جی لیکن میں بات کرتا ہوں نمبر فسٹ اس دا پرسنل ایررر تو جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے جی دس ایس ڈیو ٹو دی ابزرور یہ میری اپنی آلتی ہے جی اس میں جو میجرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے جو انوائرنمنٹل کنڈیشن ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے یعنی میں ریڈنگ لے رہا ہوں یہ سرا سر میری غلطی ہے اس کو میں کہتا ہوں جی پرسنل ایرر کس کی وجہ سے ہی جی اپزرور کی وجہ سے ایکسپیرمنٹر کی وجہ سے اب مجھے زیادہ یہ تیوری لکھنے تو مجھے پسند نہیں ہے لیکن چلے خیر ہے کوئی بات نہیں کس طرح ہو سکتا ہے جی تو سب سے پہلے تو ہے آپ لکھیں انکمپلیٹ نالج یا انسافیشن نالج لیک آف نالج تو سب سے پہلے جارہ میں لکھتا ہوں جی لیک آف نالج کی وجہ سے ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یعنی کس طرح مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کس طرح استعمال کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سکرو گیج کس طرح استعمال کرتے ہیں جی نہیں پتہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کہ آپ نے کبھی ڈائی میٹر اس سے میجری نہیں کیا وائر کا جی میں نے تو نہیں کیا نہیں آتا جی ورنیر کیلپرز کے آپ کی ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں جی سمپل پینڈولم کی ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں آپ کبھی لیب میں جاتی نہیں ہے تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کیے کس طرح میجر ہوتا ہے میجر ہوتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں جی کیا لیک آف نالج آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں دوسرا آپ کر سکتے ہیں جی انٹرینڈ پرسن یعنی کتابوں میں تو آپ نے بہت بڑھا ہے تو آپ انٹرینڈ میں بھی آ سکتے ہیں جی کتابوں میں آپ نے بہت بڑھا ہے لیکن آپ نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی آپ نے خودمہیر نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ کے پاس وہ پروپر ٹریننگ نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کیا وہ ریڈنگ لیننگ ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں جی میں ادھر سے دیکھ لیتا ہوں اور کیا کیا ہے جی امپرپر نالج ہے ریڈنگ سکیل رونگ ہے جی آپ سکیل کو بھی اس ٹائم پہ آپ غلط پڑھ سکتے ہیں جی جلدی میں ہو سکتے ہیں پریشانی میں ہو سکتے ہیں تو غلطی ہے انسان سے ہو جاتی ہے جی بلکل ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ریڈنگ آپ غلط لے رہے ہیں ریڈنگ سکیل رونگ سمجھ آئیں اس کے علاوہ نیچرل بھی کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں نیچرل امپرفیکشن میں کہہ دیتا ہوں اب اس کا کیا مطلب ہو اب میرے جیسے بندے کی جتنی اتنی نظر کمزور ہے وہ کیا سکیل گیٹ سے ریڈنگ لے گا جی نظر میری بہت کمزور ہے جی ٹھیک ہے کلر بلائنڈ آپ ہو سکتے ہیں آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جی ان دی ویزیبل سپیکٹرم آف لائٹ سات کلرز ہوتے جی کس طرح آپ ڈیٹیکٹ کریں گے اگر آپ کلر بلائنڈ ہے آپ کہیں گے تو وہی ایک لائٹ ہے جی تو اس میں ایک ماشین کی غلطی نہیں ہے پریٹس کی غلطی نہیں ہے کسی اور کی غلطی نہیں ہے سمجھائی سمجھائی سیکنڈ کو میں ڈیفائن کرتا ہوں that is سسٹیمیٹک ایرر سسٹیمیٹک ایرر کی ڈیفینیشن انہوں نے لکھی ہوئے جی اس کا اب کاؤز کیا ہوتا ہے اس کا اب کاؤز ایمیجرنگ انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے جی کیلیبریشن آف دی میجرنگ انسٹرومنٹ کیلیبریشن کیا مطلب یعنی وہ جو یہ جو آپ کا یونٹس دیکھے ہوتے یہ جو لائنیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی کیلیبریشن جو مارک ہوئی ہوتی ہے سمجھائی تو کیلیبریشن غلط ہو سکتی ہے جی تو اس کا مطلب یہ آپ کا تو قصور نہیں ہے تو this is سسٹیمیٹک ایرر تو سسٹیمیٹک ایرر آپ کو کتنا پڑے گا جی the error that tends to be in one direction اب اس کو میں ایکسپلین کروں گا positive اور negative جو بھی ہو is called systematic error لیکن یہ ہوگا جی fixed amount کا error ہوگا کسی بھی طرف پہ ہو لیکن fixed amount of error ہوگا اب اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں اب اس میں جو ہے zero error اس میں جو ہے book آپ کا define کرتا ہے zero error تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی measurement لیں گے اس میں ایک fixed amount کا error آئے گا اس کو آپ کہتے ہیں جی systematic error یعنی آپ نے لیٹسے ایک 20 kg کا mass measure کیا instrument سے تو وہ آپ کو 21 kg دے رہا ہے اس کا مطلب one unit کا difference ہے اگر آپ 40 kg کا mass measure کریں گے اسی instrument سے وہ آپ کو 41 دے گا سمجھ جائیں تو جتنا بھی measure آپ mass کریں گے one unit وہ آپ کو زیادہ دے گا fixed amount of error in one direction یعنی ایسا نہیں ہے fixed amount تو ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 kg ہے 1 kg ہے تو کم بھی ہو سکتا ہے یعنی 40 کی جگہ 39 میں show کر سکتا ہے نہیں اگر 40 کی جگہ 39 show کرے گا پھر 20 کی جگہ 19 show کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ definition ہو گئی اب zero error میں ایک positive zero error ہوتا ہے positive zero error اور ایک ہوتا ہے جی negative zero error اب positive zero error کا مطلب کہا ہے negative کا کہا ہے تو دیکھیں اگر آپ ایک instrument استعمال نہیں کر رہے تو اس کا needle initially reading اس کی zero ہونی چاہیے ایک mass machine ہے اس کی اوپر mass نہیں ہے تو reading zero ہونی چاہیے current آپ میر کریں ایمپیئر میٹر سے کلیم میٹر سے اس میں zero ایمپیئر show کرنا چاہیے لیکن اگر وہ zero کی جگہ ایک non zero value show کر رہا ہے let's say two show کر رہا ہے two kilogram اس کی اوپر mass ہے ہی نہیں two kilogram show کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ positive zero error ہے of two kilogram اب اگر آپ اس کی اوپر کوئی mass رکھیں گے تو وہ measurement جب آپ لیں گے تو وہ آپ کو actual value سے زیادہ دے گا کہ کم دے گا زیادہ دے گا جی کیوں کیونکہ وہ initially zero سے زیادہ تھا تو اگر non zero positive value تو اس کا مطلب ہے کہ جو measure value آپ کے پاس آئے گی وہ greater ہوگی actual value سے تو actual یعنی اس میں error بھی ہوگا تو اس کا مطلب measure value جو آپ measure کریں گے وہ برابر ہوگی actual value plus the positive zero error تو آپ کو actual value چاہیے تو actual value کو find out کرنے کیلئے آپ measure value سے وہ positive zero error کو minus کر دیں گے یعنی وہ 2 kg کا error تھا تو 22 میں سے minus کریں گے تو آپ کو 20 kg ہے وہ جائے گا similarly negative zero error when scale is initially at non zero negative value when the scale is initial non zero negative value اس کا مطلب کہ آپ measure میں نہیں کر رہے current آپ find نہیں کر رہے لیکن آپ کو minus 2 ampere current show ہو رہا ہے circuit میں connect تھی نہیں ampere meter minus 2 ampere current show رہا تو اس کا مطلب ہے کہ this is called negative zero error اس کا مطلب اگر circuit میں originally 5 ampere current show گزر رہا ہے اگر 5 ampere ہے original actual current تو وہ تو تب ہوتا اگر میں اس کو zero سے measure کر رہا ہوں تو minus 2 plus 5 مجھے 3 ampere current show کرے جو کہ غلط ہوگا اس کا مطلب یہ minus 2 اس کا مطلب کہ جو میں میرے value وہ less i actual value سے کیوں less i error کی وجہ سے جس کا مطلب ہے کہ میری جو میرے value ہے that is equal to the actual value minus the negative zero error zero error کو آپ نے اس سے پہلے نکال نا جی بالکل تو اس کا مطلب جو actual value اگر میں نکالوں گا مجھے میری actual value چاہیے تو the actual value would be equal to the measured value plus negative zero error تو اس کا مطلب انیشلی جو مجھے minus 2 ampere کا current show رہا تھا measure value میرے پاس 3 ampere آئی actual 5 ہے اس کا مطلب 5 کو حاصل کرنے کے لئے میں اس 3 کو 2 کے ساتھ add کر دینا ہے 3 plus 2 3 the measured value 2 the error would give me 5 the actual value سمجھ آئی کہ نہیں ہے سمجھ آئی اگر آپ کی calibration ہی غلط ہو تو آپ کو میٹر راڈ ہے اور اس کے اوپر یہ سنٹی میٹر ہی غلط منشن ہو تو آپ ہر وقت ریڈن غلط لیں 0.5 کی جگہ 0.7 لیں گے تو 0.7 کی جگہ 0.9 لیں گے تو یعنی کہ ایک fixed amount of error ہوگا single ہی direction میں ہوگا so that is also the wrong calibration is also in the systematic error why because it is only in one direction and it is a fixed amount of error اس کے لابہ 1 third ہے جی random error کی تو اس کا cost تو سب سے پہلے unknown ہے اور random error کو ہم اس طرح define کرتے ہیں when taking multiple readings جب آپ multiple readings لے you get what you get different amount of error so this is called what this is called random error آپ نے 20 kg ka maz maz kia aap 21 kg show huwa پھر maz kia 23 show huwa پھر maz kia 18 show ہوا this is called what this is called random error اب یہ کیوں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے unknown reason اس کا آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی ampere meter آپ نے لگایا current آپ نے میر کیا ایک مرتبہ 2 ampere دوسری مرتبہ 3 تیسری مرتبہ 1.7 تو اس کا مطلب different errors in multiple observations this is called what this is called random error time similarly time کی simple pendulum کا آپ نے time period معلوم کیا ایک مرتبہ ایک آئے دوسری مرتبہ دوسرا آئے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے control اس کو ہم کس طرح کر سکتے minimize آہ اب یہ پوائنٹ میں بھول گیا کہ personal error this can be completely removed completely removed کس طرح remove کر سکتے جی تو دیکھیں knowledge بڑھائیں training لے لے read کرے سکیل کو properly اور اس طرح بندی سے کرائیں جس کو نیچرل imperfection نہ ہو نظر اس کی ٹھیک ہو جی systematic error کو بیلکل ختم کر سکتے بیلکل completely remove کر سکتے کس طرح remove کر سکتے calibration کا غلطی ہے جی تو calibration کو صحیح کریں calibration کو کس طرح صحیح کریں compare کریں with standard کے ساتھ compare کریں اچھی طرح compare کریں calibration operation کو صحیح بنائیں instrument جو positive error negative error ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ positive error ہے تو subtract کریں negative error ہے تو add کریں تو یہ بھی ختم ہو جائے completely remove ہو سکتا ہے جی آذان کے لیے میں انتظار کرتا ہوں اس کے بعد توڑا صحیح سے ایک بات اور کرتا تو اچھا تو random error کو میں completely remove نہیں کر سکتا ہوں جی cannot be removed completely میں اس کو remove نہیں کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ completely تو میں تم remove کر سکتا جب مجھے پتا ہوتا کہ کیوں ہے جی اس کا cause ہی unknown ہے تو اس کا remedy تو نہیں ہو سکتا نا جی بلکل تو لیکن کم صحیح جی تو میں لیبارٹر کنڈیچنز کا خیال رکھ سکتا ہوں دوسرا یہ کہ multiple readings لے multiple errors اس میں آئیں گی بے شک لیکن میں جو ہے میر value کیا report کروں تو میں ان سب کا average لے لوں گا اور میں وہ ریپورٹ کروں گا جی take average of the multiple readings اور average کو آپ پھر وہ کریں سمجھ جائیں سمجھ اس کے علاوہ ایک دو اور بات تھی relative error یہ تو کوئی type نہیں ہے لیکن اگر آپ لکھنا چاہتے ہے relative error یا fractional error تو میں آپ کو لکھوا تا ہوں جی لکھ کے ذرا relative error یا fractional error تو یہ error ہے per unit quantity یعنی ایک unit میں کتنا error ہے جی تو اس کا مطلب the relative or fractional error is equal to the total error divided by the measured value سمجھ جائیں تو یہ آپ کو error دے گا کتنے میں per unit quantity یعنی ایک یعنی 10 units ہے تو اس ایک unit میں کتنا error ہے that is called the relative or fractional error similarly percentage error percentage error کی لئے آپ اس relative error کو multiply کریں 100% سے تو یہ آپ percentage دے گا اس کا percentage error اگر میں اس کی example آپ کو دوں اگر آپ نے length measure 10 cm 10 cm کا length measure with an error of 0.1 cm تو اس کا مطلب اس میں جو relative error ہے وہ کتنا ہوگا 0.1 divided by 10 جس کا مطلب relative error would be 0.01 cm اور percentage error کے لئے پھر مزید اس کو 0.01 کو multiply کریں 100% کے ساتھ اس کا مطلب 1% کا آپ کے پاس error ہے اب یہ 1% error آپ کو show کر رہا ہے 99% a actual value کے قریب ہے جتنا کم ہوگا اتنا آپ کی accurate آپ کا result صحیح ہوگا جتنا زیادہ ہوگا اتنا result غالط ہوگا یعنی اگر percentage 10% ہوتا تو میں اپنے result کے 90% قریب ہوتا جی اس وقت میں 99% قریب ہوں سمجھ آئی میرے خیال میں یہاں ہی پہ ختم کرتے جی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ